آج سے تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا یہ دھماکہ انرجی کا دھماکہ تھا بگ بینگ کیا تھا؟ اس بگ بینگ کا وقت کے آغاز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں ہوں افشا مقبول گل اور آؤٹسائکلوپیڈیا کی آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بھی واضح ہو جائیں گی کہ آخر ہماری اس کائنات سے پہلے کیا تھا؟ یا پھر اس کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تو آؤٹسائکلوپیڈینز اپنی اس کائنات کے ابتدا کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹے سے فرضی ایکسپیریمنٹ سے شروع کرتے ہیں اگر ہم ایک باکس لیں ایک ڈبا لیں اس میں بہت سے پارٹیکلز کو ڈالیں اس باکس کو مکمل طور پر بند کر دیں یا سیل کر دیں پھر باہر سے پریشر اپلائی کرتے رہیں اور اس باکس کے سائز کو چھوٹا کرتے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے اس باکس کا سائز کم ہو رہا ہے اس کے اندر موجود پارٹیکلز کے بیچ میں موجود فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے یہاں آپ نے یہ بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ کے پاس پریشر کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کے پاس باہر سے پلائی کرنے والی انرجی کی کوئی کمی نہیں ہے آپ بے حساب انرجی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو اگر آپ مزید انرجی لگاتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ان پارٹیکلز کی موشن میں اضافہ ہو رہا ہے ان پارٹیکلز کی انرجی کے اندر اضافہ ہوتا جائے جیسے جیسے ان کی حرکت بڑھے گی ان پارٹیکلز کی انرجی بھی بھڑتی چلی جائے گی اسی لئے کہتے ہیں کنفائنمنٹ لیڈس ٹو انرجی یعنی جس چیز کو آپ جتنا دبائیں گے وہ اتنی ہی انرجیٹک ہوتی چلی جائے گی اس کی انرجی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا اسی طرح سے ان پارٹیکلز کی انرجی میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور پھر اگر باکس کا سائز گھٹاتے گھٹاتے ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ مزید کوئی خالی جگہ ہی نہ بچی کہ یہ پارٹیکلز ایک دوسرے کے قریب ہو پائیں تو ایک لمحے کے لیے ویڈیو کو پاؤز کریں ذرا سا سوچیں کہ پھر کیا ہوگا اگر ہم مزید انرجی اپلائے کرتے گئے ایسی صورتحال میں ان کو مزید کلوز کرنے کی کوشش کرتے گئے جبکہ پارٹیکلز کے پاس قریب ہو پانے کے لیے اب جگہ ہی نہیں بچی ہے اس ٹائم کے اوپر ان پارٹیکلز کا جو میس تھا انرجی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا آئنس ٹائم کی اس ایکویشن کے حساب سے یعنی اگر بہت تھوڑا سا میس ہو تو اس سے ہم بہت زیادہ انرجی بھی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ میس ملٹیپلائے ہو رہا ہے سپیڈ آف لائٹ کے سکیئر کے ساتھ یہاں پہ سی کا مطلب ہے روشنی کی رفتار تین کروڑ میٹر فی سیکنڈ یا پھر کلومیٹر فی گھنٹہ میں ایک ارب کلومیٹر فی گھنٹہ کے برابر ہے اور یہاں پر تو اس سپیڈ کا بھی سکیئر ہے اور پھر بس تھوڑے ہی سے میس سے انرجی کی بہت زیادہ مقدار کریئٹ ہو جائے گی لیکن یہاں پہ پھر سے ہمارے پاس بھی انرجی کی کوئی کمی نہیں ہم بھی ایکسٹرنل پریشر اپلائی کیے ہی چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ تمام تر میس یا تقریباً تمام تر میس انرجی میں تبدیل ہو جائے گا ایک ٹائم ایسا ضرور آئے گا کہ چاہے ہمارے پاس کتنی ہی انرجی ہے ہم نے کتنا ہی پریشر اپلائی کر لیا ہے اس باکس میں موجود انرجی پھٹ پڑے گی ایکسپلوڈ کر جائے گی یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے یہ باکس جو ہم نے امیجن کیا یہ ایک فرضی باکس تھا صرف اس کونسپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم سرہ تصور کریں کہ یہ پارٹیکلز بھی کوئی بہت تھوڑے نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ تھے تو کیسا نتیجہ نکلے گا کچھ ایسی ہی کنفائنمنٹ جب بہت سا میٹر بہت سی انرجی کسی ایک نکتے پر جمع ہو گئی تھی آج سے تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال پہلے ہوئی تھی یہی انرجی اچانک سے ایکسپلوڈ کی تھی اس بہت بڑے دھماکے کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں لیکن باوجود اس کے ہم اس کو بگ بینگ تھیری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہم اس لمحے تک نہیں پہنچ سکتے جس لمحے یہ سب پھٹا تھا ہاں البتہ اس پھٹنے کے بعد اس بگ بینگ ہونے کے بعد بہت تھوڑے سے وقت کے بعد جو بھی کچھ ہوا اسے ہم بہت تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ایون بگ بینگ کی تھوڑی دیر کے بعد کی تصاویر بھی لے سکتے ہیں اور جو بھی پھر کچھ اس کے بعد ہوا وہ سب اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آج سے تھرٹین پوائنٹ ایٹ بلین ایر پہلے بگ بینگ ہوا تھا وہ تھوڑا سا وقت جس کے بارے میں ہم کبھی نہیں جان پائیں گے وہ ہے ٹین ریزڈ پار مائنس 43 سیکنڈ یہ اتنا تھوڑا وقت ہے اتنا چھوٹا ٹائم ہے کہ اگر ہم اسے اپنے آم فہم طریقہ ایکار میں لکھیں تو ہمیں ایک کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر بائیں سائیڈ کے اوپر ٹوٹل 42 زیروز ایڈ کرنا بڑیں گی پھر ہم ایک ڈیسیمل پوائنٹ یا شاریہ لگائیں گے ایک سیکنڈ تو اس وقت کے مقابلے میں بہت بڑا وقت ہے حتیٰ کہ ایک سیکنڈ کا ایک کھربوہ حصہ بھی اس وقت کے مقابلے میں بہت بڑا وقت ہے صرف یہی وہ سپیسیفک خاص وقت ہے ٹین ریزڈ پار مائنس 43 سیکنڈ جس کے متعلق ہم کچھ نہیں جان پاتے اخریس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ابھی ہم تھوڑی دیر میں آگے چل کر اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس وقت کے گزرنے کے بعد ہم جس کائنات کو جانتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی اس میں موجود انرجی ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی آہستہ آہستہ اس میں جو انرجی تھی وہ واپس سے میٹر میں یا میس میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی شروع شروع میں بہت چھوٹے سے ہلکے ہلکے ذرات انیکٹرونز پروٹونز اور نیوٹرونز وغیرہ بنے پھر ان ذرات میں آپس میں مل کر ایٹمز بنائیں ایٹمز پھر آپس میں مل کر ستاروں سیاروں اور کہکشاؤں میں بدلتے چلے گئے ہر چیز ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی گئی ماری کائنات بہت تیز رفتاری کے ساتھ پھیلتی چلی گئی اور سائیکلوپیڈینز جب ہم کہتے ہیں کہ کائنات پھیلتی چلی گئی کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے تو اس سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر دو چیزوں کے بیچ میں جیسے ہماری زمین اور ہمارا چاند ان کے بیچ کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے تو ان کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اصل میں وہ بھی کوئی خلا نہیں ہے وہ بھی صرف سپیس نہیں ہے بلکہ ٹائم یا وقت اس سپیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس چیز کو ویجن کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم تین ڈیمینشنز سے واقف ہیں سپیس کی تین ڈیمینشنز یعنی ہمارے جو جگہ ہے ہم اس میں آگے جا سکتے ہیں پیچھے جا سکتے ہیں اوپر نیچے یا پھر left اور right کی جانب بھرکت کر سکتے ہیں اور ہماری یہ سپیس کچھ اس طرح سے 3-dimensional ہے ایک دیمینشن اوپر کی جانب ایک سامنے اور ایک اس سائیڈ کی اوپر ہر دیمینشن کی ایک backward extension بھی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے اگر ہم اوپر کو جا سکتے ہیں تو ہم نیچے کو بھی جا سکتے ہیں ہم right سائیڈ کو جا سکتے ہیں تو ہم left سائیڈ کو بھی جا سکتے ہیں ہم آگے جا سکتے ہیں تو پھر پیچھے بھی جا سکتے ہیں ہمارا جو time ہے یا وقت ہے وہ اسی 3-dimensional کے ساتھ space کی انہی 3-dimensional کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ space اور time دونوں مل کر ایک fabric بناتے ہیں اس fabric کو ہم اس طرح کا ہے ہمارا space time fabric جس میں ہماری زمین بھی موجود ہے ہمارا سورج بھی ہے چاند بھی ہے اس کائنات میں موجود تمام تر ستارے سیارے اور گیلیکسز سب اسی space time fabric میں موجود ہیں اور یہ space time fabric ہی اصل میں پھیل رہا ہے اس ہی کے پھیلاؤں کی وجہ سے ہر دو چیزوں کے بیچ کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے نا چلے اس کو بھی ایک example سے سمجھتے ہیں ایک گبارہ لیں اور اس گبارے کے اوپر کوئی نام لکھیں یا چھوٹے چھوٹے سے نکتے لگا دیں پھر اس گبارے میں ہوا کو بھرنا شروع کریں اب دیکھیں گے کہ جیسے جیسے گبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے جیسے جیسے وہ پھولتا جا رہا ہے جیسے جیسے یہ بھی اس گبارے ہی کی طرح پھیل رہا ہے اور ہماری اس کائنات میں جو مختلف چاند زمینیں سورج اور کہکشائیں ہیں نکتوں ہی کی طرح ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہے ویسے یہ فیبرک ہمارے گبارے کی طرح کمزور نہیں ہے کہ ذرا سا پریشر پڑے اور پھٹ جائے یہ بہت مضبوط ہے اسی لیے اس فیبرک کو پھلانے کے لیے اس کو سٹریچ کرنے کے لیے بہت زیادہ مقدار میں انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مختلف ستاروں کے بیچ میں یا کہکشاؤں کے بیچ میں گریویٹیشنل فورس آف اٹریکشن موجود ہوتی ہے جو کہ انہیں ایک دوسرے کے قریب رکھتی ہے ایک دوسرے سے باندے رکھتی ہے لیکن باوجود اس کے حقیقتن مختلف کہکشائیں اور ان کے اندر موجود باڈیز ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے دراصل اس کے پیچھے بھی انرجی ہی کی ایک شکل ہے ہم اس کو مسٹریریس انرجی کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں یہ مسٹریریس انرجی دارک انرجی ہے یہ طاقتور تو شاید ہماری فورس آف گریویٹی کے جتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنا واضح اثر دکھا پاتی ہے اور گریویٹی پر ہاوی ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انرجی ہماری اس کائنات میں بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اس کائنات کا ٹوٹل سکسٹی سیون پرسنٹ یہ دارک انرجی ہے سو یہ دارک انرجی جو اصل میں ایک ریپلسی انرجی ہے دکیلنے والی انرجی ہے ہماری کائنات کی مختلف چیزوں کو ایک دوسرے سے دور کر اور جیسے ہی فاصلہ بڑھ جاتا ہے کریویٹی کی طاقت کمزور پڑتی ہے یہ زیادہ طاقت کے ساتھ زیادہ انرجی کے ساتھ چیزوں کو مزید تیز رفتاری کے ساتھ ایک سینٹی میٹر دور ہو جاتا ہے اسی لیے سائنس دانوں کی ایک بہت بڑی دادات کا ماننا ہے کہ ہماری یہ کائنات ہے اس کا مقدر بگ فریز ہے یعنی تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گی زمین بھی سورج سے بہت دور ہو جائے گی سورج سے جو روشنی ہے اور جو حرارت ہے وہ زمین تک نہیں پہنچ پائے گی اور ہماری یہ زمین بلاخر جم جائے گی یہاں پر ہیٹ ختم ہو جائے گی اسی طرح باقی پوری کائنات کا بھی ہشر ہوگا اور ہم اسے بگ فریز کہیں گے لیکن ٹھہری یہاں پر آپ کو سپرائز کرنے کے لیے اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً کوئی ساڑھے چار عرب سال کے بعد دونوں کہکشائیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی اسی طرح کائنات میں کئی اور کہکشائیں بھی ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں کئی اور ستارے بھی ایک دوسرے کی طرف جا رہے ہیں جس اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ڈارک انرجی تھوڑی کم مقدار میں موجود ہے اور اسی وجہ سے گریویٹی کی طاقت یعنی کشش کی طاقت حاوی ہو رہی ہے اور سائنٹسٹ کی ایک بہت بڑی کمیونیٹی کا یہ ماننا ہے کہ ultimately جی گریویٹی کی فورس کشش کی طاقت ریپلسیو ڈارک انرجی پہ حاوی ہو جائے اور پھر ہر چیز بہت تیز رفتاری کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب بڑھنا شروع کر دے گی یہ سب بگ بینگ کے ریورس کے جیسا ہوگا یعنی جس طرح چیزیں ایک دوسرے سے دور ہٹی تھی یہ کائنات پھیلی تھی اب چیزیں ایک دوسرے کے قریب جائیں گی ان کے بیچ کا فاصلہ کم ہوگا اور یہ کائنات سکڑنا شروع کر دے گی سکڑتے سکڑتے یہ واپس اپنی ابتدا کی جانب جائے گی اسی نکتے کی جانب جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا یہ بلکل ویسا یہ جیسا ہم نے شروع میں ایکسپیریمنٹ میں فرض کیا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ باہر سے کوئی پریشور اپلائی نہیں کر رہا ان کہکشاؤں کے بیچ میں موجود وہ گرائیوٹیشنل فورس آف اٹریکشن ہے جو ان کو ایک دوسرے کے قریب کری ہے شاید پھر سے فاصلہ ایک نکتے پہ ساری کائنات کا جو اجتماع ہے اس کو کہتے ہیں بگ کرنچ اس بگ کرنچ کے بعد شاید پھر سے کوئی بگ بینگ ہو شاید کوئی نئی کائنات بن جائے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ کائنات بن جائیں اچھ سائیکلوپیڈین یہاں ہماری اس کائنات کے قوانین سے الگ ہوں اس کانسپٹ کو کہتے ہیں ملٹی ورس اگر آپ ملٹی ورس کے کانسپٹ کو مزید ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو ایک سائیکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں کیونکہ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم ملٹی ورس کے بارے میں بات کریں گے